موسیقی اسلام علیکم 99 شو بیس نیوز کے ساتھ میں ہوں امبر زبیر نامور ادھاکارہ ماہرہ خان نے ہر سال عورت مارچ میں جانے کی وجہ بتا دی ماہرہ خان حال ہی میں میرا سیٹی کے آن لائن شو میں شریک ہوئیں جہاں ان سے میرا سیٹی نے سوال کیا کہ آپ کا ہر سال عورت مارچ میں جانا کیوں ضروری ہے کبھی کبھی ایسی چیزیں ہمیں دور سے نظر آتی ہیں جو ہمیں افیکٹ کرتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی لیکن ایکچلی جب آپ آکے دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے آپ دیکھئے تو صحیح عورتیں مرد ہر مرد ہر سوشل سٹریٹس یہاں آئے میں ہیں اور ایک بہت خوبصورت چیز ہے میں نے یہی لکھا تھا کہ میں اپنے لئے تو مارچ کرتی ہوں مگر میں ان لوگوں کے لئے مارچ کرتی ہوں جو اپنے لئے خود مارچ نہیں کر سکتے تو جن کے پاس یہ سٹیچر ہے ایکچلی ہم پہ زیادہ یہ رسپونسیبیلٹی ہے ہم پہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم اپنے ساتھ ان لوگوں کو لائیں میں لائیں ہوں اپنے ساتھ اور میں ہم شور اور بھی لوگ لائیں ہوں گے کیونکہ ہم آویر ہیں کیونکہ ہمیں یہ احساس ہے تو ہم ان کو بھی آویر کریں مہرہ خان نے مزید کہا کہ ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری غلط معلومات لوگوں تک پہنچتی ہے لہٰذا کچھ بڑی آوازیں مشہور شخصیات کی آوازیں لوگوں تک صحیح بات پہنچا سکتی ہیں بہت سے لوگ عورت مارچ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس میں آواز اٹھانے والی عورتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہم کپڑے پھاڑ کے بیٹھ جائیں اور ہمیں کوئی کچھ نہ کہے لیکن عورت مارچ کا مطلب ہرگز یہ نہیں مہرہ خان نے میرا جسم میری مرضی کے نعرے کے بارے میں کہا اس نعرے کا مطلب دراصل یہ ہے کہ یہ میرا جسم ہے اور اگر مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور اس شخص کا دیکھنا مجھے برا لگ رہا ہے تو میں اس کو کہوں کہ مجھے نہ دیکھے یا کوئی شخص مجھے چھونا چاہ رہا ہے تو مجھے اس کا حق ہونا چاہیے کہ میں اس شخص کے خلاف ریپورٹ کروا سکوں کیونکہ یہ میرا جسم ہے اور میری مرضی بس یہی چیزیں لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے میں عورت مارچ میں جاتی ہوں موسیقی